ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر بلوچستان پہ بلوچستان ایک دفعہ پھر سے خبروں میں ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پاکستان میڈیا کی زینت بلوچستان بنے اور وہ تو شاید بہت ہی کم ہوتا ہے کہ سرخیوں کی پہلی خبر ہی بلوچستان ہو اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں ملیٹنٹس کے حوالے سے، ڈیتھ کے حوالے سے، وہاں سے ملنے والی مسک شدہ لاشوں کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ پاکستان کا وائلڈ وائلڈ ویسٹ بن چکا ہے ناظرین اور اس کے حوالے سے ہی اب بلوچستان میں جو سیاسی تنازعہ ہے وہ بھی ایک دفعہ شدت اختیار کر دیا ہے بلوچ نوجوان تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو قومی سیاسی نظام ہے، جو سیاسی دارہ ہے اس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا بلوچستان کو جو مرز لاحق ہے اس کی دواہ شاید اس نظام کے پاس نہیں لیکن اس بیانیے کو اس وقت تقویت ملی جب چند روز پہلے ہی بلوچستان کے سینئر سیاستدان اور ثابت وزیر اعلیٰ سردار اختر جان مینگل نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے چانک استیفہ دے دیا ان کا استیفہ دینا اتنا چانک تھا کہ اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں ان کو منانے کے لئے پہنچی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا استیفہ واپس لے لے لیکن سردار اختر جان مینگل اپنا استیفہ واپس لینے پر ہرگز رضا مند نہیں ہوئے آج کے رائٹس ووچ میں ہم نے حصوصی طور پر اسلام بات سے دعوت دیا ہے سردار اختر جان مینگل کو تاکہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں اور جان سکیں آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہوں نے اس قدر اچانک اب مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کے بلوچستان کے سیاسے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بہت شکریہ صدار اختر جان مینگل صاحب رائٹس ووچ کو ٹائم دینے کا اختر مینگل صاحب یہ اب بلوچستان میں جتی بھی یہ حق کی آواز ہوتی ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر بلوچ خواتین سامنے سامنے آ رہی ہیں اور بلکل آگے ہیں تو کچھ حلقوں کا اب یہ بلیف کرنا ہے کہ جو سیاستدان ہے اور جب بلوچستان کے سردار ہیں انہوں نے وہ پلیٹیکل سپیس بلکل اپنی چھوڑ دیا ہے اس کو ایک گیپ کر دیا ہے اور جو بلوچ خواتین نے وہ فورس تھی کہ اس کو بیسکلی فل ان کرنا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں ٹریڈیشن رہی ہے جو آپ کے الیکشن ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں کانیڈیٹس نہیں کھواتے اور ہمارے جو دارے ہوتے ہیں پلیٹیکل سمیہ سمید کمیٹی یا وہاں پہ بھی خواتین آنا اور یہاں تک کہ جنرل الیکشن میں پہلے تو خواتین ہوا رہے ہیں ووٹ کا سمی کر یہ بھی کچھ ہی عرصہ ہوئے کچھ ہی علیکشن ہوئے ہیں جہاں پر خواتین باگتا ووٹ دینے آ رہی ہے اب سوان یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین ہماری نکلی کیوں باہت میرے سے اگر ایک گھر سے ایک شخص اٹھایا گیا ہے تو اس کی دو بینے ہیں اس کی والدہ ہوگی اس کی وائف ہوگی یہ وہی خواتین ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بشتدار یا ان کا پائی یا یہاں تک کہ ان کے گاؤں سے تانو رکھتی ہیں کوئی جب اٹھایا گیا ہے ایک اس شہ سے کوئی اٹھایا گیا ہے یہ باہر نکلی گئے غلصان میں جہاں تک سمداروں کا تانو دیوائی وہ سمدار جو جن مشرب بھی کہتا تھا کہ یہ تہتر سردار اس کے پاس ہے وہ آج دن تک اس کے پاس ہے ہم پھنوے اضافہ ہوئے کمی نہیں ہوئے ان تہتر ہو پہلے تین سرداروں کا کہتے تھے اب مشکل سے جاہد ایک ہی بچائے ہو جو ان کے ساتھ نہیں ہے ہاں یہ فیلیور ہے کیونکہ ہم ان کو پاکستانی پانمیٹ اور پاکستان آئین کے میں رہتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر ہمیں انہوں نے ددکارہ ہمیں دکیلہ ہاں اس کا بروسان کا نوجوان سمجھدار ہیں پڑھا نکھا ہے وہ اب کسی جونگپڑی میں بیٹھ کے اس نے صرف تعلیم آسن نہیں کیے وہ لاور کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ اسلامباد کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ کراچی کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ باہر جا کے پڑھا ہوا ہے اس نے دنیا دیکھشی اور وہ نوجوان جس بات کو ہم ریاست کو ان اداروں کو سمجھانے کے کوشش کر رہے تھے وہ نوجوان اب سمجھ گئے اور وہ نوجوان جو ہے اب وہ راستہ افتیار کیا ہے جس کے لئے وہ ہمیں منع کر دے یہ یہاں سے کچھ علیم نہیں ہے تو آج مہارن کے ساتھ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ جنے ہوئے ہیں وہ طبعے ہوئے سرکات ریاست اور ریاست کے ان ظلم زیادتیوں کی وجہ سے تو مہرحان میں اگر آج یہ وہاں پر انتیا پسندی ہے یا مہارل کی شکر میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں اس کا کرنیٹ میں اور کسی کو دیکھتا ہوں اس کا کرنیٹ میں ریاست کو دیکھتا ہوں ریاست کی انداروں کو دیتا ہوں جنہوں نے اپنے غالط فیصل ہو کی وجہ سے ان کو جو ہے گروہ سے باننے کا اکتن مینجل صاحب آپ کافی عرصے سے اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بلوش نوجوان ہیں وہ قومی سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی وقتی طور پر جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے بریک لے لی ہے آپ اس سے فیل وقت علیدہ ہو گئے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو بلوش نوجوان تھے اب آپ ان کی رائے کے قائل ہو گئے ہیں میں شاید ایک زمانے میں اتفاق نہیں کر رہا مجھے کچھ حبیت تھی لیکن ریاست ریاست کی اداروں اور یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے وہ بچی کچی ہماری امید تھی اس پر بھی بٹی رہن وہ نوجوان جو پارلیمان اور پاکستانی سیاست سے بلکل ناراض تھا ان کی اس بات کو حکومت نے جو ہے اپنے غنت امن اور غنت فیصلوں سے جو ہے اس کی تزدیق کر اچھا اختر مہنگل صاحب یہ اسکریت پسندوں کی طرف سے جو سلسلہ آ رہا ہے اور پھر حکومت کا ان کا ایک جوابی اب کارروائی شروع کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو امن پسند تحریکیں ہیں جیسے بلوچ انجیتی کمیٹی ان کے خلاف بھی جو حکومت ہے وہ ایک سختی سے پیش آئے گی اب ان کے جو یہ ڈیلنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے کرے گی جیسے دہشتگردوں کے ساتھ دہشتگردی کون نے پہلے سپورٹ کیا سپورٹ کر انسان کا قتل چاہے اس کا تعلق کسی بھی رن سے ہو کسی بھی نصن سے ہو کسی علاقے سے ہو اس کو ہم نے کبھی جائز قرار نہیں دیا ہے جو بات میں میں اپنے لئے غلط سمجھتا ہوں وہ دوسرے کے لئے بھی غلط سمجھتا ہوں میں اگر میرا بچہ مارا جا رہا ہے میرے گاؤں پر وہ غلط ہے تو کسی اور کا بچہ یا بے گناہ مارے جاتے ہیں وہ بھی غلط تھے کچھ کو بھی غلط لیکن ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہیں باتوں کو یا وہیں مسائل کو آل کر ریاست اگر وہ کہے گی کہ میں اس آپریشن میں تیزی لاؤوے یا آپریشن لانچ کر یہاں پر تین میجر آپریشن ہوئے تھے ایک جنرل عیو خان کے دور میں جب ون یونٹ کو فتم کر دیا گیا اس پہ شورس اٹھی نواب نورالفان کو اور اس ساتھیوں کو قرآن کا واسطہ دیکھا باہر زندگی رہی ہے اور پھر وہ ان کو بات سنگ دے وہ اپریشن ختم کس نے کیا کسی ڈیوارکریٹی گورنمنٹ ایریو خان کے اپریشن کو یا یا خان نے فتم کی ایک عام معافی کا اعلان کیا اس نے اور اس عام معافی پر لوگوں کو ایک آگیا کہ جی آپ آنیں قومی دائرے میں شامل نو اور اس کے نتیجے میں سیونٹیز کی جو الیکشن ہوئے تھے وہی لوگ جو پاڑوں پہ گئے وہی لوگ جو کمانڈ کر رہے تھے اس انسیجنسی کی انہوں نے آکے انیس سو سب سب سر کے الیکشن میں باقیادہ ایسا لیا پھر نینٹین سیونٹی تری میں اپریشن شروع ہوتا ہے ضرفکار علی بٹو کے دور میں اور وہ اپریشن ایک ڈیموکریٹی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوتا ہے لیکن اس کو عتم کرنے والا پھولاتا ہے زیاولت جس نے ایمیسٹی کے کا اعلان کیا آن مافی کا اعلان کیا اور وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست سے بیزار ہو گئے تھے کوئی مونک سے باہر چلا گیا تھا کوئی اوانستان میں تھا کوئی رن میں تھا کوئی یہاں پہ مائیسی کا شکار تھا انہوں نے پھر جو ہے نا اس جو ایٹی ایٹ کی الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے لیکن جنرل گوشرف کے دور میں جو آپریشن شروع ہوا مجھے کوئی ایک افبار کا تراشہ لے کے دکھائیں کہ اس کے بعد کتنی پولٹیپل گورنمنٹ حکومتی آئیں پیبس پارٹی کی حکومت آئی دوہزار آٹھ میں اس میں کسی نے ہاں معافی مانگی لیکن معافی کا اعلان نہیں کیا پھر میاں ناو سے پی ایم ایلن کی حکومت آتی ہے انہوں نے بھی معافی مانگی لیکن باقاعدہ آپریشن کے ختمے کا اعلان نہیں کیا پھر پی ٹی آئی کی گول ویڈہ آتی ہے ابھی جو دوہزار چوبیس میں جو باتا ہے کسی ایک نے نہ آم معافی کا اعلان کیا نہ ہی آپریشن کے ختمے کا اعلان کیا آئیں ابھی بھی آپریشن بلوسان میں تو ہو رہا ہوئے آپریشن کو کوئی سی نہیں ہوتا ہے آپریشن یہی تو ہوتا ہے نا ری ان کا دو دو فریقوں کے جو پارو پہ بیٹھیں ان کے ساتھ اور فوٹ کے ساتھ ان میں جمب ہو جاتی ہے کچھ لو وہ وہاں سے مارے جاتے ہیں کچھ لو وہاں سے مارے جاتے ہیں یا پہ ہی پہ کسی کونوائد میں انہوں نے اٹیک کیا سیبوٹائج کیا یہ تو آپریشن ہے تو اس آپریشن کو ختم تو نہیں کیا ہوئے ہاں اب اس کی شدد میں شاید وہ اضافہ نہ ہیں وہ شدد میں اس طرح اضافہ نہیں لائیں گے کہ وہ جا کے پاروں پار یا وہ ماسوم لوگوں گمائے اب جو ابھی پچیس تاریخ کوئی جو واقعہ ہو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے ریکشن میں جب اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ کوئٹے میں بلائے گی اسی دن چھے نوجوانوں کی لائش خوزان بے پیکی اور چار نوجوانوں کی لائش ہب میں پیکی اس میں وہ شدد لاسکتے ہیں کیونکہ انٹے پاس کئی سیگوڑو کی تعداد میں آزاروں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ ان کی کسٹڈی بھی وہ پیک کر لو اور بلستان کی لوگ انہیں فالس پہنانی کوش کریں گے سردار صاحب آپ جن چھے مسک شدہ لاشوں کی بات کریں جو کہ خوزدار سے ملی ہیں تو کیا ان نوجوانوں کا نام لاپتہ فراد کی جو لسٹ ہے اس میں شامل تھا یہ خوزاب سے جو اٹھائے گئے تھے یہ جنہائی میں ان کو اٹھائے گیا تھا انڈو جنہائی میں فالس پہنچے ان کے رشتداروں نے پہنکیے کیونکہ ایک ہمارے پارٹی کی جو میمبرین اس کے بانجیر کو بھی لے گئے سنٹل کمیٹی کیا ہو تو ہماری پارٹی کی لوگوں نے احتجاج کیا روڈ بلوک کیا وہ کچھ دن غائب تھا تو اس کنڈیشن پر ہم نے سٹرائک کال آف کی کہ اس کو کسٹڈی ملائیں تو اس کو کسٹڈی ملائیں ان کی ورسال کو یہ آسنا دیا گیا تھا لیجی آپ احتجاج میں نہ جائیں چودہ آزاد کے دل پاکستان کے آزادی یہ دن آپ کے بچوں کو ان لوگ چھوڑ دیں گے اور وہ آزادی ان کو چودہ آزاد اس کو نہیں ان چھپیس آزاد کو ریون کو آزاد پر دیں اچھا حکومت نے تو خلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اب ناراض بلوچ ہے اس کو اب وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے اس ان انٹیٹی اس کو اسی طرح کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بھی بہشنگر تنظیم کے ایک حصہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہے کہ سردار سیاہ سردان وہ اس چیز کے لیے راضی کیوں نہیں ہے کہ وہ ایک حل ایسا نکالے کہ بلوچ بلوچ قوم میں ناراض بلوچ سٹیڈیو ٹائم بن گیا ہے اس کو بھی کانورسیشن میں ڈائیلوگ میں شامل کریں تاکہ اس چیز کا ایک پیسفل حل نکل آئے دیکھیں ان پر قومی دائرین میں لانے کے لیے پہلے تو یہ جو یہ پولٹیکل پارٹی خدا تعالیٰ کی قرآن کتاب قرآن سے بڑی کوئی اہم چیز ہم مسلمان نے کیلئے تو نہیں ہو سکتا ہے آنی تو بعد میں آئے سیویٹی تھری میں یہ تو سدیو قرآن جب اس کا واسطہ دے کے لوگو وہ پاڑوں سے اتار کر ان کو پھانسی دی جاتی ہے پھر بات سیتھ میں اپنی بات کہتا دوسری کیونی نہیں کہ سکتا کہ میں خود بجے کسی پر اعتماد نہیں رہا جب بجے کسی پر اعتماد نہیں تو میں پھر باہر بیٹھے ہوئے کسی سے بات کر چاہے وہ پانڈل پر بیٹھے ہوئے چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے آہ اب ورسان کی لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا اب ان کو اکھٹا ہونے پڑ اکھٹے ہو کر اپنا اپنا مدہ اور اپنی باتیں جو سرکار کو باور کرانے ہونٹی کہ ورسان کی لوگ لاوارس مینگل اچھا اکتر مینگل صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو بکھٹا ہونے کی ضرورت ہے تو کیا ان میں وہ بلوچ بھی شامل ہوں گے جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں جن کو ایک زمانے میں نراز بلوچ قرار دیا جاتا تھا اور اب ان کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے ان کا تو کہنا بھی ابھی کبنیس وقت تھے پہلے تو ہم ان کو اکھٹا کریں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور جو واہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بندوق کے علاوہ پچھوات نہیں کرتے گئے ان کی بندوق سرکار کی دو تو ہم دونوں کے دنیاں جو ہے نا کیلٹی میں بننا چاہتے لیکن سرکار اپنے رویے سے ہمارے لوگوں باقی جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ بھی جگے بندوق افتر مہنگل صاحب یہ ابھی کوئٹا پریس کلب ہے یہ پریس کلب جیسی ان کی ہسٹری ہوتی ہے ان کی ایک سٹائننگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر دی آر پلیس چاہ پر لوگ سینکٹری پاس سپتے ہیں وہ لوگ جو مین سٹریم میں نہیں آسکتے وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئٹا پریس کلب کا بھی یہی مقام تھا بلوچستان میں لیکن ابھی ریسنٹلی ہی جیسے بلوچ ایک جہتی کمیٹی ہے ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہے ان کو وہاں پریس کلب میں کرنے سے روک دیا گیا پھر پی ٹی ایم کی بھی ایک میٹنگ ہے اس کو بھی روک دیا گیا تھا اور وہاں جو ڈپٹی کمیشنر ان کی طرف سے تو یہ صاف واضح کہ انسٹرکشنز ہے کہ اب جو ہے نو سی لے کے ہی کوئٹا پریس کلب میں کوئی کانفرنس کر پائے گا سر آپ یہ جو آزادی ازارے رائے کے پر یہ قدغنے لگ رہی ہیں in the wake of all this وائلنس ان جو یہ پروٹیس اب چل رہے ہیں بلوچستان آپ اس کو کس طریق سے دیکھ رہے ہیں صافیت و بیوسند اب یہ جمہوریت ہے کہ پریس کلب میں آپ اپنا مددہ نہیں بیان کر سکتے بیان نہیں اس کے لیے آپ کو ٹپٹی کمیشنر سے جو ہے اجازت نام لینا پڑے وری ایس ایسے کامات ایسے جو ہوئے آپ کے اس کے جنرل مشرف کے طور پر نہیں رہے جنرل یوب کے طور پر میں بھی نہیں پریس کلب موقع رتو پابندی نہیں تو آپ مجھے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوری حکومت ہے اور اس کوئیٹے کے آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ پیپل سوائٹی جیل پر پوپومن پیپل سوائٹی کونسید شہید بینیزید بھٹو کی پیپل سوائٹ جس نے جمہوریت کی باہر لکھے قربانیاں تھی جس نے آئین کے لیے قربان ہی تھی جس نے اس ویل کے لیے قربان ہی تھی آج کوئیٹے میں اسی کی حکومت یہ آرڈر جیل پیپل سوائٹی کمیشنر نے اپنے اس سے تو نہیں جاری دیو گے پرانچل گورنمنٹ جار تو کم سے کم وہ اپنے آپ کو جووٹے اور دوسری بات یہی پیپل سوائٹی اور وہ چیک جیل دیوالے جو کراچی پرس کلب میں احتجاج کرتے اوٹ پر کی قربان ہی تھی بیٹی زی بے اس دن کے لیے اپنی جانگوائی یا اس کی کارکن پیپل سوائٹی کی کارکنان اس لیے کوڑی فائی وہ کراچی پرس کلب کی پولتے وہ بلو چابہ دی جس نے اٹھاویس اٹوبر پر جب اٹھاویس اٹوبر جب بلو سوائے جس میں لیاری جب جس میں لیاری کے سیگر و کارکن اس کے شہید کی گئے یہ ان کی مائے بیٹیاں تھیں جن پر شیلنگ کی گئی جن پر لٹی چرچ کیا گیا جن کو گرفتار کر کے تھانوں میں پولیس کی وینوں میں جو گسید گسید کر ڈالا گیا وہ جنہی لگتا یہ پیپس پارٹی بینظیم کی پیپس پارٹی یہ کسی اور کی پیپس پارٹی بہت شکریہ افتر مینگل صاحب آپ کا رائٹس واج کو جوائن کرنے کا اور آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں ان محرکات سے اگاہ کیا جن کی وجہ سے آپ نے قومی سملی کی نشست سے استیفہ دیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے استیفہ دینے کے بعد شاید یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے عرقین آپ کو منانے کے لئے آئے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے استیفے کے کیا دورست نتائج بلوتستان کی اور پاکستان کی سیاست پر اس کے مرتب ہو سکتے ہیں